ڈیئر فرنڈز ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت دھیان سا سنیے گا اس بات کو خاص اور پہ ان بچوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جو ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں خواب کرتے رہتے ہیں کبھی اس سٹیٹ میں اپلائی کر دیا کبھی اس سٹیٹ میں اپلائی کر دیا انپلان طریقے کے ساتھ پھر کبھی ان کو کوئی سیٹ ایلارٹ ہو جاتی ہے پھر جب وہ سیٹ ایلارٹمنٹ ہوتی ہے وہ منپسند سیٹ نہیں ہوتی سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھئے یہ سیٹ کو لینا سیٹ کو چھوڑنا چوئیس فل کرنا پھر سیٹ کو چھوڑ دینا یہ ایک مزاق نہیں ہے بہت سیریس ہے اس کے سیریس امپیٹ آپ کو کہاں پڑھیں گے جیسے جیسے کاؤنسلنگ آپ کی آگے بڑھے گی آپ کو اس کے سیریس امپیٹ دیکھنوں کو ملیں گے آئیے سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا پہلا سیریس امپیٹ آپ کو کہاں دیکھنوں کو ملنے والا ہے یو پی یو پی میں سب سے بہلے آپ کو اس کا ایمپیٹ دیکھنے کو ملے گا اس بار آپ جانتے ہیں کہ یو پی اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹ ہے ریزنیبل فیس ہے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی یہاں پر گیارہ بارہ لاکھ سے لے کر تیرہ لاکھ تک میکسیم فیس یہاں پر ایک سال کی رہتی ہے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں اب جو نیا ایک نوٹیفکیشن کال ریلیز ہوا کہ جو سٹری ویکنسی راؤنڈ ہے سٹری ویکنسی راؤنڈ اس بار آن لائن ہوگا اس کو پچھلے سال کے سٹری ویکنسی راؤنڈ سے کمپیر کرتے ہیں پچھلے سال اس کو سٹری ویکنسی راؤنڈ نہ بول کر اس کو ایکسٹینڈڈ موپ اپ راؤنڈ بولا گیا تھا ایلیجی بلٹی کی بات کریں تو پچھلے سال یہاں پر جو ریجسٹریشن دوبارہ نہیں ہوا تھا جن بچوں نے موپ اپ میں ریجسٹریشن کروایا تھا انہی بچوں کو آگے الاؤ کیا گیا تھا لیکن اس بار دوبارہ پھر سے سبی بچوں کو چاہے وہ آلڈی ریجسٹریڈ کیوں نہ ہو دوبارہ نئے سرے سے ان بچوں کو ریجسٹریشن کرنا پڑے گا ایک ہزار روپے کا آپ کو ریجسٹریشن کا اماؤنٹ ہے اگر آپ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جا رہے تو تھار اپورٹن پوائنٹ اس کے اندر جو کونسل سٹونٹ ایلیجیبل نہیں ہوں گے اب میں یہاں سے ریلیٹ کروں گا اس بات کو جو میں نے شروع میں کہی تھی اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کی یو پی کے اندر سٹری ویکنسی راؤنڈ میں بھی سیٹ رہتی ہیں رائٹ سو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کونسل سٹونٹ ایلیجیبل نہیں ہوں گے وہ سٹونٹ جن کو یو پی میں یو پی سے باہر چاہے وہ یو پی کے ہوں یا کسی اور سیٹ کے ہوں ان کو کسی بھی کاؤنسلنگ کے ان ہوں گے اگر انہوں نے جوائن کر لیا تب بھی وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے اگر انہوں نے جوائن نہیں کیا صرف ایلیجیبل نہیں ہوں گے اگر کسی نے جوائن کر کے ریزائین کر دیا تو وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ان سٹونٹ کے لیے رہے گا. اس بار آپ دیکھیں گے فورت راؤنڈ کے اندر جس کو ہم نے سٹری ویکنسی راؤنڈ بول رہا ہے اس راؤنڈ کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کا ملے گا تو میں پھر آپ کو سیجس کروں گا کیونکہ اب اس سیکنڈ راؤنڈ کا ریزلٹ آنا باقی ہے کئی جگہ پر آ گیا ہے تو سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو سیٹ کو لینا ہے یا سیٹ کو چھوڑنا ہے بہت سو سمجھ کے اس کے اوپر آپ ڈسٹن لیجئے گا اور امپورٹنڈ انفرمیشن جو اب آنے والی ہیں کیونکہ آنے والے اگلے دو راؤنڈ جو ہوں گے موپ اپ راؤنڈ اور سٹری ویکنسی راؤنڈ یہ بہت زیادہ کروشل ہونے والے ہیں کیونکہ نمبر آف ویکنسی جو ہیں وہ کم ہو جائے گی آپ کو کلیریٹی ہو جائے گی کیا آپ کو ایڈمیشن ملے گا نہیں ملے گا ملے گا تو کہاں ملے گا سو آپ چاہیں تو مائی کی اور مائی فیوچر کی پیڈ کانسلنگ سپورٹ بھی لے سکتا ہے نیچے نمبر ہمارے فلیش ہو رہے ہیں آپ ہمیں کانٹرک کر سکتے ہیں سو تھینکیو بہر مچ فور واشنگ دس ویڈیو سٹیک کناٹر